محمد علی جنہ یونسٹری کے سٹیڈیو سے میں ہوں مصطفیٰ عبیب صدیقی آج ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ موجود ہوں اور بہت اہم مہمان کے ساتھ میرا ایک سلسلہ ہے ماجو کا مہمان یقیناً آپ لوگ نے پسند کیا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے اپنے گیسٹ کو یہاں دعوت دیں جو جن کے بعد ایکسپیئنس ہو مختلف فیڈ میں اور اپنے نوجوانوں کو محمد علی جنہ یونسٹری کے نوجوان بھی اور باہر کے نوجوان بھی باہر کے تعلیم بھی ہم چاہتے ہیں وہ سنیں ہمیں اور وہ ان کے ایکسپیئنس سے سیکھیں تاکہ جب وہ عملی زندگی میں جائیں تو ان کو ان تجربات سے نہ گذرنا پڑے جن سے ہمارے جو سینئرز ہیں وہ گذر چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم گھائے بھگائے زہمت دیتے ہیں اپنے اصطادوں کو اپنے ٹیچرز کو اپنے منٹر کو اور ان کو یہاں دعوت دیتے ہیں آج ہم نے آپ کے سامنے آپ کے یہاں محمد علی جنہ یونسٹری کے سٹوڈیو میں ہم نے انگائٹ کیا ہے بہت ہی سینئر جنرلسٹ بہت سینئر شخصیت ہیں بہت بڑے شخصیت ہیں اور ہمارے اصطاد ہیں بہت سارے صحافیوں کے کراچی میں اصطاد ہیں محمد حماری عزیز صاحب میں آپ کو تھوڑا سا تعریف کرا دوں حماری صاحب سے گفتو کرنے سے پہلے کہ ہمارے عزیز صاحب کا جنرلزم میں تعلق ہے جنرلزم سے وہ تقریباً 55 ایئرز کا ہے اور اس میں سے 45 ایئرز آپ نے جنگ اخبار میں جو بہت پاکستان کا ایک بڑا گروپ ہے ڈیلی جنگ اس میں سرف کیے ہیں آپ اس میں ڈیلی جنگ میں مختلف پوزیشنز پہ اپنی خدمات انجام دیتے رہے نیوزیٹر بھی رہے سیڈی نیوزیٹر بھی رہے میکزین ایڈیٹر کے طور پر بھی اپنے خدمات انجام دیئے ساتھ میں آج کل جنگ لندن کی ایڈیٹر ہیں جو ان دنوں آپ کی ذمہ داریاں ہیں حماری عزیز صاحب ٹین ماسٹرز کر چکے ہیں جنرلزم میں آپ نے ماسٹرز کیا اسلامیک ہسٹری میں ماسٹرز کیا اور قانون میں بھی آپ نے ماسٹرز کیا اس کے بعد آپ نے ایم بی کیا میں یہ تعرف کرانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک چھوٹی سی تعلیم اگر ہم اس فیر میں آگئے ہیں تو بھر ہم یہی تک رہے ہیں محدود وہ کیا کر سکتے ہیں آگے جا کے اور اس میں جو ایڈیوکیشن جب آدمی حاصل کرتا ہے تو امری زندگی میں جانے کے بعد اس سے وہ کیا خواہد حاصل کر سکتا ہے یہ آج ہمارا سوال ہوگا اماری صاحب سے اماری صاحب السلام علیکم السلام سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا کہ آپ یہاں تشریف لائے محمد علی جنہ ایورسٹری میں اور آپ کا ایک واسپ تجربہ ہے ہم چاہتے ہیں آپ سے بات کرنا میڈیا ایک چار میں میڈیا کے اندر ہر شخص ہر نوجوان آج کل ہماری ہیں مائک پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں میڈیا میں ہوں اور میڈیا میں آنا چاہتا ہوں پہلا سوال یہی ہے کہ میڈیا کی ذمہ داری کیا ہے اس معاشرے کی بہتری کے لیے معاشرے کی بہتری کے لیے میڈیا کی ذمہ داری تو بہت زیادہ میڈیا کو دو جسوں میں تقسیم کریں ایک پرنٹ میڈیا اور ایک الیکٹرونک میڈیا اچھا ایک زمانے میں یعنی اس وقت ہم صحابت میں آئے تھے بنیادی طور پر پرنٹ میڈیا جو ہے وہی میٹر کرتا تھا وہی لوگ پڑھتے تھے اور اسی کے اثرات معاشرے پر پڑھتے تھے اب صورتحال بہت بدل گئی ہے اب یہ ہے کہ جگہ الیکٹرونک میڈیا نے لے لیے لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں اخبار پڑھنے میں لوگوں کی تازہ کم ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اخبار جو ہے وہ خرید کر پڑھنا پڑتا ہے اب آپ یہ اخبار خریدیں گے اس کے پیسے دیں گے کہ دوسرا جو خیلنا چاہتا ہے اس کے پیسے دیں گے ٹی وی کی صورت یہ ہے کہ جو آپ اپنے ٹی وی کے اس کاؤپریٹر کو جو مہانہ پیسے دیتے ہیں ہر چکہ مختلف کئی چار سو کئی پانچ سو کئی ہزار اس رقم میں ہر چینل ان کو مل جاتا ہے کوئی نیا چینل آتا تو وہ مل جاتا ہے تو وہاں پیسے نہیں خرد کھلنے پڑتے ہیں آپ کو صرف چینل دیکھنا ہے ایک چینل آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نہیں یہ نہیں آپ دوسرا سوچ کر لیا تیترہ سوچ کر لیا ایک جگہ کی خبریں گھنٹے بعد دیکھ رہے ہیں دوسرے گھنٹے آپ نے دوسرے جگہ کی خبریں دیکھ لی تیری جگہ دیکھ لی اس آپ کو یہ بھی آجیا ہو رہتا ہے کہ کون بہتر خبر دے رہا ہے کون دوسرے خبر دے رہا ہے اس لئے میڈیا کے اثرات معاشرے پر اب جو ہیں اصل میں بنیادی طور پر الیکٹرونک میڈیا کے ہیں پرنٹ میڈیا کے اثرات معاشرے پر بہت کم ہیں اس لئے کہ کم لوگ رنے پڑتے ہیں پیسے خید کرنے پڑتے ہیں اس کو خریدنے کے لیے اور نوجوان تو کمی پڑتے ہیں درہ دادہ عمر کے جو لوگ ہیں وہ تو پھر پڑھ لیتے ہیں یہ جو ہمارے جیسے میں اگر محمد علی جنہ یونسٹری میں تو بیٹا ہوں اور محمد علی جنہ یونسٹری ایک جوانجوانوں کو ہاری یہ ایڈیوکیشن کا ادارہ ہے اسی اور دیگر ادارے ہیں جو ایڈیوکیشن کے یہ جب ادارے ان اداروں میں بھی میڈیا کے حوالے سے پڑھائے جاتا ہے اور اس سے حاصل کیا جاتا ہے تو میڈیا ایسے اداروں میں کیا کام کر سکتا ہے بہتر کہ جو ہماری جو فیلڈ ہیں مختلف انجرنگ ہے کمیٹر سائنس ہے جنرلزم ہے اس میں کس طرح وہ بہتر ہی لاسکتا ہے ٹھیکی میڈیا اصل میں بنیادی طور پر جن چیزوں کا جن سبجیکٹس کے آپ پر نام لیے ہیں ان کے بارے میں پروگرام آتے رہے ہیں تو وہ دیکھنے والوں کے لیے تعالیب علموں کے لیے بہت مفید ہو اگر ایسا ہمارے ہوتا نہیں ہے ہونا یہی چاہیے بطل یہ کہ کمپورٹر سائنس کی فیلڈ الگے کسی اور چیز کی فیلڈ الگے جو کچھ آپ پڑھتے ہیں اور جو کچھ آپ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں وہ جلدے آپ کو یاد ہو جاتا ہے اور آپ اسے سمجھ جاتے ہیں پڑھ کر یاد کرنا اتنا ضرور نہیں ہوتا ایک چیز جو آپ دیکھ لیتے ہیں جو سن لیتے ہیں وہ آپ کے ذہن میں رہتی ہے تو اگر اس طرح کے پروگرام کیے جائیں یونیورسٹریز کی معاونت کے ساتھ اور میڈیا کی معاونت کے ساتھ جو مختلف ان کے سبجیکٹ چلے رہے ہیں ان سبجیکٹ پر ان کے سیلیبس کے مطابق پروگرام آتے رہے ہیں اور وہ پروگرام اچھے ہوں دیکھنے والے ہوں جب لڑکے لڑکے ان پروگرام کو دیکھیں گے تو پڑھے بغیر وہاں سے زیادہ سمجھ لیں گے وہاں سے زیادہ بہتر طور پر سمجھ لیں گے بجائے پڑھنے کے پڑھ کر یاد کرنا کا مشکل ہوتا ہے اس کو جو دیکھ لیا ہونا وہ ایک برطا بر دیکھ لینا ان کی لئے کافی ہوگا وہ بہت دن تا یاد رہے گا وہ ان کا حفظی بھی رہے ہیں آپ جنگ لندن سے منسلی گئے ہیں بہت عرصے سے پچیس سال تو ہو گئے جنگ لندن میں یا بیس سال ہو گئے تو لندن ایک ترقیابتہ ملک ہے وہاں پر میڈیا کو آپ نے دیکھا ہے بہت قریب سے یا وہاں کے جو الیکٹرانک چینلز ہیں جو وہاں ایڈوکیشن سیکٹر ہے وہاں کے الیکٹرانک چینلز کے بارے میں اگر آپ سے ہم پوچھیں کہ وہاں کس طرح وہ ایڈوکیشن سیکٹر کے ساتھ وہ منسلیگ ہوتے ہیں لنک کرتے ہیں اور وہ اپنی جو ان کے سوسائیڈی ہے اس کی بہتری کے لئے کام کرتے ہیں دیکھیں جہاں تک پرنٹ میڈیا کا تعلق ہے وہ تو وہاں بھی ڈیک لائن کر رہا ہے اخبار بند ہو رہے ہیں بات یہ نا وہی مسئلہ کہ خریدنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے تو اس لئے پرنٹ میڈیا جو ہے وہ تو وہاں بھی ختم ہوتا ہے الیکٹرانک میڈیا کی اپنی جگہ ہے اہمیت ہر جگہ اہمیت ہے اور اس کے مطابق اس میں پرورام بھی آتے رہتے ہیں ہر طرح کے مطلب یہ ہے کہ جو ایڈوکیشن ہے اس کے مطلب اب یہ جو پرورام آپ کے آنے دیکھ لیں اس کے اندرے بڑی گنجائش ہے بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے بہت ویریٹی ہوتی ہے جو آدمی چاہتا ہے اپنے مطابق وہ پرورام دیکھ لیں تو سیکھ سکتا ہے اب یہ ہے کہ تھوڑا سا فرق ہمارے اور اس میں یہ کہ ہماریاں تو ہم نے ایک چینرل جو بھی سپرائب کر لیا اس میں آپ کو سارے پرورام مل جاتے ہیں وہاں مختلف چیزوں میں پیسے دینے پڑتے ہیں ہر چیز فری نہیں ہے جس طرح ہماریاں ہے اس طرح وہاں ہر چیز فری نہیں ہے آپ کو سبسکرائب کرنا پڑتا ہے تو سبسکرائب جو کرتا ہے اس کو وہ چیز دے سکتا ہے لیکن بہت وفید ہوتی ہے بہت کام کی چیز ہوتی ہے آج ہمارا اگر اسٹرونٹ ہے وہ اگر آنا چاہتا ہے میڈیا میں اور وہ میڈیا میں آنے کے بعد وہ کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے کیا کوئی نگر آتا ہے کوئی اپیجنٹیز ہیں میڈیا کے اندر اصل میں میڈیا کے ساتھ ایک مسئلہ جو ہوا کہ میڈیا یعنی الیکٹرونک میڈیا ایک دم تیزی سے آیا اور بڑھ گیا پرگیز مشرف کے زمانے میں اچھا اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ انہیں آدمی جو یعنی پروفیسنر ہونے چاہیے تھے جو پوڑی لیسیاں ہونے چاہیے تھے اس فیلڈ کے وہ نہیں ملے میڈیا الادہ ہو گیا لوگ کم ہو گئے تو انہوں نے بھرتیاں کر لی اس کو دیکھے بغیر کہ کس میں کتنی وہ ہے جہاں تک خلاتین کا تعلق ہے ان کے معاملے میں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کس میں ایبیلیڈی کتنی ہے شکل و صورت میں زیادہ توجہ دی اور اس طرح جو لوگ رکھے گئے ان کی بھی یعنی اب جو خرابی ایک بادہ ہوئی اس کی وجہ سے یہ ہے کہ لوگ میڈیا دیکھتے ہیں وہاں جو لوگ خبریں پڑھتے ہیں جو بول چال کرتے ہیں ان کی ارزو صحیح نہیں ہوتی نتیہ یہ کوئی سننے والا اس کی ارزو میں خواب ہوتی ہے اس پر توجہ نہیں دی جارہی اور توجہ نہ دینے کی وجہ یہ میں نے کہا نہیں میڈیا بہت بڑھ گیا ہے اور آدمی ہے نہیں موجود کہ ظاہر ہے جو ہیں انہوں نے کہا نہیں جا جا رہا ہے اور ہر آدمی آنا چاہتا ہے اس لیے آنا چاہتا ہے کہ اگر اخبار میں چلا گیا تو اس کا اخبار میں تو کوئی ایسا ایکسپوڈر نہیں ہے لیکن میڈیا میں آتا ہے تو اس کا ایکسپوڈر ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے میڈیا میں تو اس کی وجہ سے اس کا وہ میار جو ہونا چاہیے تھا ہمارے الیٹرونک میڈیا کا وہ میار نہیں ہے کیا ایسا کوئی سسٹم بننا چاہیے یونیسٹی اور جو جنرلسٹ ہیں جو سینئے جنرلسٹوں کے درمیان کوئی ایسا کہ وہ اگر ایسے شوق کی بتا ایسے بچے ہیں جو آگے آنا چاہتے ہیں میڈیا میں ان کی پرپر ٹریننگ ہو پرپر ٹریننگ بہت ضروری ہے مگر اب مسئلہ اس میں بھی بات میں جو پڑھتا ہے نا کہ تعاون کرنے کو تو تیار ہوتے ہیں لیکن فنس کا مسئلہ بڑھتا ہے کہ فنس کون فراہم کرے گا بغیر فنس آگے بات بڑھتی نہیں نا تو اس کی حجات سے پھر ہو رہ جاتا ہے معاملہ لیکن یہ ضروری ہے یہ ٹریننگ جو آپ بتا رہے ہیں نا یہ ضروری ہے اور جو لوگ آ گئے ہیں میڈیا میں اور جو آ رہے ہیں وہ دیرے دیرے سیکھ بھی رہے ہیں ایک آدمی فیلن میں آتا ہے اکان کرتا ہے اس کی غلطیوں کو رشان دے ہوتی ہے لوگ دیکھتے ہیں فون بھی کرتے ہیں بتاتے ہیں تو اس طرح آدمی سیکھتا بھی ہے مگر سیکھنے کا یہ پروسس بہت سلو وہ جب آپ نے سینئے کسی کے ساتھ امیثال دور پر میں اپنی بات بھی کرنا چاہوں یا اپنے ناظرین کیلئے کہ میں جب جنگ لندن میں جو آئین کیا اور وہاں مجھے ریمائی صاحب اور دیگر بہت سائے سینئر جن کا میں نام لینے چاہوں گا نجیب بھائی یہ ملے اور سیکھایا مطلب ہم نے سیکھنے کی کوشش بھی کیلئے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو نوجوان آتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سکھایا جائے گا مطلب کوئی کچھ کہا جائے تو وہ اپنی تذلیل سمجھتے ہیں اپنی ویزر جی سمجھتے ہیں کہ مجھے بتائی جا رہا ہے مطلب میں تو تو یہ رویہ صرف اس فیلڈ میں یا ہر جگہ یہ رویہ ہو چکا ہے ہمارے ہمارے معاشرے میں تقریبا ہر جگہ یہ ہو چکا ہے یہ ہونا نہیں چاہیے یہ ہونا نہیں چاہیے اس لئے کہ سیکھنے کی تو کوئی عمر ہوتی نہیں ہے آدمی کسی بھی عمر میں پہنچ جائے وہاں سیکھنے کی کنجاز تو باقی رہتی رہتی ہے کہ یہ سوچنا کہ کہ اب میں سب کو سیکھ گئے ہوں میں نہیں کہہ سکتا مجھے پتن سال ہو گئے ہیں صحافت میں اور تقریبا پہنٹالیس سال ہو گئے ہیں مجھے جنگ کے اندر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ہر چیز آتی ہے کہیں بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ اچھا مجھے نہیں آتا میں سیکھ لوں معلوم کر لوں پتا کر لوں کہ کیا چیز کیا ہے اور وہ بیری فائدہ میں دوتی ہے اور جو نہیں سمجھتے یہ تو وہ غلط کرتے ہیں اپنا نقصان کرتے ہیں ان کے آگے بڑھنے میں فرق پڑتا ہے ظاہر ہے اس کی وجہ سے اچھا یہ میڈیا یہ جو لیکٹانک میڈیا خاص طور پر میں لیکٹانک میڈیا کی اگر بات کرتا ہوں نوجوانوں کے اندر یوت ہیں ہماری جو ایڈوکیشن سیکٹر میں ہے پاڑ رہی ہے آگے جا رہی ہے ان کی مختلف فیلز ہیں لیکن بعض وقت ہم دیکھتے ہیں لیکٹانک میڈیا کی وجہ سے اندر مایوسی بہت زیادہ پھیل رہی ہوتی ہے مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں آج کے لئے بھی جیسے حالات ہیں ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہ نوجوانوں سے بات کرتے ہیں پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں رہ گیا بس اب تو بس یہاں سے نکلو پاسپورٹ بناو اور وہاں نکل جاؤ تو یہ جو اتنا بڑا میڈیا کی طرف سے اس کا کیسے اضراق ہوگا یہ کیسے ختم ہوگا میڈیا کی بھی تو تربیت کی ضرورت ہے یہ صحیح ہے لیکن یہ فکر بنیادی طرف وہ غلط ہے بجائے یہ کہ آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ گئے ہیں وہ بہار ان کا کیا حصر ہوا ہے وہ ان کے ساتھ کیا بیٹ رہی ہے کہنا تو بڑا آسان ہے بات یہ ہے کہ لوگ یہاں ایجنٹ ایسے گھمچیں آپ سے پچاس لاکھ روپے رہی ہے کہ ہم جائیں گے بہار آپ کو یہ کرا دیں گے وہ کرا دیں گے وہ کرا کچھ ملے سکتے ہیں کرا کچھ ملے سکتے ہیں بہار کوئی ایسی گنجائشن نہیں جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں بہار جائیں گے تو ہم بہت کچھ کبھائیں گے بہت کچھ کر لیں گے پہلا زمان پہلا مطلبہ تو لینگویج کا ہی ہوتا ہے ٹھیکے جہاں انگریزی میں چلتا ہے وہاں چل جاتا ہے لیکن باقی اور جبان پر جہاں ان کی اپنی زمان جوز پر ساتھی ہے وہاں مسئلہ بن جاتا ہے اور پھر یہ ان کی لئے پرابرم بنتا ہے لوگ چھوٹ چھوڑی نوکلیاں کرتے ہیں جو یہاں نہیں کرتے یہاں کرتے ہیں ان کو شرم آتی ہے وہی نوکلیاں وہاں باہر کر لیتے ہیں وہاں ٹیکسی چلا رہے ہوتے ہیں اب ایک صاحب کو اکلی ذکر ہو راتا ہے وہ بھئی وہ میڈیا میں تکھنے ہی میڈیا میں آپ ٹیکسی چلا رہے ہیں بھئی میڈیا میں ان کے لئے کوئی بھنجار سے نکلی ٹیکسی چلا رہے ہیں وہی ٹیکسی آپ یہاں چلانے کے لئے ان سے کہ جاں تو کوئی راضی نہیں ہوگا چلانے کیلئے تو یہ ایک وہ ہے ہم نے اپنے اندر وہ رکھ لیا ہے ہم بیزتی محسوس کرتے ہیں بیزتی ہے بیزتی کوئی بات ہے نہیں آپ حلال کمار ہیں حلال کمار ہیں بیزتی کیا بات ہے اس اندر ٹھیک ہے آپ ٹکسی چلائیں اس میں کیا ہے وہاں کوئی نہیں ہمستہ اس پہ کہلے ایک ٹکسی چلانے سے کوئی چھوٹا آدمی اور یہ اگر کسی اور جگہ کام کر رہا ہے چھوٹا آدمی کو پرولم نہیں ہوگا یہ سوچا رہی جاتا اس پہ پڑتے ہی نہیں ہو ہماری ہاں یہ پڑ گیا میں خیال اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ہندو معاشرے سے آئیں ہندو معاشرے میں اصل میں اونچ نیچ اور یہ سب تمام چیزیں جو ہیں یہ پائے جاتی ہیں مسلمان معاشرے میں تو اسی کوئی چیز نہیں ہوتی مگر ہم چونکہ ہندوستان سے آئیں اس لئے ہماری ہاں یہ چیز زیادہ ہے تو اس کا خاتمہ ہونا چاہیے مگر اس کا خاتمہ نہیں ہو رہا بجائیے کہ اس کے سسلے میں بھی جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا بھی وہ خاص تربیت لوگوں کے نئے کرتا جو سا کرنا چاہیے میڈیا میں سال میں کمرشل ہے نا بنیادی طور پر بنیادی طور پر میڈیا اس وقت سسٹین کر سکتا ہے جب وہ کمرشلی وائد ہو اگر وہ کمرشلی وائد نہیں ہوگا تو سسٹین نہیں کر سکتا کیسے چلائے گا اپنے آپ کو جب وہ کمرشلی ہوتا ہے تو وہ کمرشل حساب سے جلتا ہے تو اس ہی لحاظ سے یعنی وہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اخلاقیات والی اس کے سلے کے جو پرگام ہیں ان کی تعداد کم ہوتی ہے اس کی وجہ ہوئی ہے ان کی تعداد بھی کم ہوتی ہے پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے مثال کے طور پر کہ میڈیا کو اگر ہم الیکٹرونک میڈیا کی خاص طور پر بات کرتے ہیں ایسے ایونٹس کی خبریں بھی دیں جس میں مثال پر پر یہاں محمد علیہ جنرہ انٹرنیشنل بائیو سائنس کانفرنس ہوئی بہت بڑی تھی باہر سے لوگ آئے یہاں پر اسی طرح کمپیوٹر سائنس کانفرنس ہے اور دیگر انٹرنیشن میں ہوتی ہے ایک طرح انٹرنیشن میں ہوتی ہے ہمدل میں ہوتی ہے میڈیا الیکٹرونک میڈیا کے کامرامن کو بلانا یا اس کو وہاں تک پہنچانا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ اس کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس پہ اس کے بجے اگر وہ کچھ سیاسی ایکٹریوٹی ہے تو وہاں وہ پہنچ جاتا ہے وہ تو یہ شاید ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ ہم نیگٹیف یا ہر بک عجیب کیفیت میں رہتے ہیں کہ پوزیٹیف اس کی طرح جاتے ہی نہیں ہے نہیں اس کی وجہ وہ ہی ہے میں نے کہا نا لوگ دیکھ آپ میڈیا بیٹھ جائیے ٹی وی کے اوپر آپ کوئی کانفرنس آ رہی ہے آپ ذرا سا جہیں گے اس کو بسو چوڑ کر لگیا آپ کا انٹرسٹین اس کے اندر سیاسی معاملات ہوں حادثے کے معاملات ہوں اور اس طرح کیا اور چیز وہ آپ غور سے دیکھیں گے سمجھنے کوش کریں گے اچھا یہ حادثہ ہو گیا ہے اچھا یہ لوگ مر گئے اس طرح سے اکسات ہو گیا یہ چوری وہ یہ ڈکیتی بڑ گئی ہے یہ قتل ہو گیا ہے وہ لوگ دیکھتے زیادہ تو اسی ویورشپ جو ہے اسی کے ساتھ یہ ٹی وی چلتا ہے کیونکہ اسی کے مطابق ہمیں مکمل طور پر اپنی سوائیٹی کی تربیت کی ضرورت ہے مکمل پوری سوائیٹی کی یہ کہنا تو بہت آسان کہ پوری سوائیٹی کی تربیت کی ضرورت ہے تربیت کا یہ ہو نہیں رہی کسی جگہ پر ہم کہیں نکریں بنیادی تربیت ہم گھرے میں نہیں کرتا ایڈکیشن سیکٹر یعنی کہے سکول کالج وہ کس طرح اپنے نوجانوں کی تربیت کر سکتے ہیں نہیں کس طرح کا سوال نہیں ہے بعد ارصال یہ دیکھیں نا وہ تو اپنے طور پر ایک بات بنیادی ہوتی ہے کہ آپ کو ایک استاد پڑھا رہا ہے ایک اور استاد پڑھا رہا ہے اب ایک استاد کو لوگ زیادہ پہن کرتے ہیں ایک کو کم پہن کرتے ہیں ایک بات استاد کا صرف پڑھانا ہی نہیں ہے بلکہ اس کا رویہ طلبہ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے کس طرح وہ ان سے ڈیل کرتا ہے اور اسی ڈیلنگ سے طلبہ سیکھتے ہیں یہ ہے اصل چیز کہ اساداد ہوئے ہیں وہ صرف یہ ہی نہیں ہے کہ ایک سبجک پہا دیا انہوں نے بلکہ وہ لوگوں کے ساتھ اپنے طلبہ کے ساتھ اس طرح کے معاملات رکھیں کہ طلبہ کی تربیت ہو وہ سب اساداد نہیں کر رہے اور نہ کر رہے ہوتے ہیں آپ بھی استاد بھی رہے ہیں لوگ اللہ جو نے پڑھایا بھی ہے ایک جو ٹیچر ہے جو اس کا کریکٹر کتنا میٹر کرتا ہے ایک سٹوڈنٹ کے لیے اس کی ایڈیوکیشن کے لیے یا اس کی تربیت کے لیے تو کیا کریکٹر تو بہت زیادہ میٹر کرتا ہے لیکن بات درستہ یہ ہے کہ ایک تو بہت اچھے کریکٹر کے لیے جو بھی کریجے اس کے لوگ ملتے کم ہیں ایک جب آپ برتی کرنے جا رہے ہیں آپ نے کہا جی ایم میں پاس ہونا چاہیے سیکنڈ ڈیوزن ہونا چاہیے یا فارڈ ڈیوزن ہونا چاہیے آپ نے انٹریوی کی لوگوں کو رکھ لیا بس اس میں صرف آپ نے کالیوکیشن دیکھی آپ یہ دیکھتے ہیں نہیں کہ اس کا فیملی بیک گراؤن کیا ہے خود اس کا فیملی بیک گراؤن کیا ہے کس طرح لوگوں کی تربیت کیا آپ دیکھا نہیں جاتا کہ دیکھا جاتا صرف مارس دیکھے جاتا ہے ٹھیک ہے اس نے ازاد نمبر لیا اس نے ازاد چاپڑا ہے اس کو رکھ لی جاتا ہے جو کم نمبر والا وہ نہیں رکھا جاتا ہے تو یہ اسی کا ساتھ آخر تک آگے تک چلتے ہیں اسی طریقے کے ساتھ جو بہت سے اساتحہ ہیں جب وہ اٹھائر ہوتے ہیں ان کے بعد دوسری ہوتی ہے لوگ ان کو دوسری طریقے کے زیاد یاد کرتے ہیں کچھ اور ہیں جو اٹھائر ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں کو ان کو یاد بھی نہیں کرتا تو اس کی وجہ وہی ان کا رویہ ہے ان کا اپنے اپنے طلبہ کے ساتھ ان کا تعلق کیا رہا ہے طلبہ کے ساتھ ان کا برطاؤ کیا رہا ہے اسی کے تحت ان کو زیادہ یاد رکھا آتا ہے دوسرے کو زیادہ یاد رکھا نہیں جاتا ہے آپ کا تعلق بہت کامور درتا ہے آپ کا بس میں چاہوں گا آخر میں محمد علی جنہ ایوزٹری کے سٹوئنٹس کے لیے آپ کی طرف سے کوئی تجویر کوئی مشورہ آپ کا جو یہ سٹوئنٹ سورہ حاصل کریں آپ سے جو طلبہ پڑھ رہے ہیں نا پرائیز و خیر کو کری رہیں اور وہ انہیں کرنے چاہیے اس کی بارے میں لیکن اس کے علاوہ بھی انہیں عملی زندگی میں آنے کے لیے اس زندگی کے لیے سیکھنا چاہیے کہ کس طرح کا برطاؤ لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے کس طرح کے حالات ہونے چاہیے کس طرح کی ان کی اپنی زندگی ہونی چاہیے کیونکہ یہ چیزیں ان کو بعد میں جا کر کام میں آئیں گی جو ابھی فی الحال سمجھ میں ان کے نہیں آلہ کہ یہ چیزیں پرائیز کے علاوہ بھی یہ چیزیں جویں کام میں آسکتی ہیں لیکن بعد میں جب آپ جائیں گے تو کام میں آئیں گی ہوتے ہو سب ایک ہوتے کے لوگ تو بات پھر وہی ہے اور اس پیسل میں زیادہ بیک گراؤن گھر میں ہماری تربیت ختم ہوگئے جو بیسک بات یہ ہے کہ گھر کی تربیت ختم ہوگئی گھر میں ہون لیا اور پہلے آتے ہیں بچے کو مالوں اس کی عمر ہی کیا اس کو لیا کردگار میں ڈال دیا پھر اس پر ڈال دیا بس گھر کی جو تربیت ہونی چاہیے اس پر توجہ نہیں دی جاری گھر کی تربیت پر توجہ دی جائے تو بچے اچھے نکھ رہے ہیں آگے جا کر بھی وہ فائدہ اٹھائیں گے ترقی کریں گے بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا بہت شکریہ آپ نے سنا محمد علی جنہ سنیوستی کے سٹیوڈیوز ہم آپ سے رابطے میں آپ سے متعلق تھے اور ہمارے ساتھ موجود محمد حماری عزیز صاحب آپ بہت سینئر جنرلیسٹ ہیں آپ نے ان کی گفتوز سنی وقت کی کمی ہے گھر کی تربیت آج کی جو بات ہوئی گھر کی تربیت بہت میٹر کرتی ہے خاص طور پر اسطاد ایک تیچر جو ہے اس کا اپنا کردار کرکٹر بہت کاؤنٹ کرتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے سٹیوئنٹ کی نا سے ان کے نساب ان کے سبجکت مطابق ان کی تربیت کر رہا ہے بلکہ ان کی کردار کر کر بیلڈنگ بھی کر رہا ہے یہ ایک اہم پیغام ہے محمد علی جیوئرسٹی کی کوشش یہ کہ نہ صرف اپنے جو سٹیوئنٹ ہیں ان کو ہم علمی سطح پر آگے لے جائیں بلکہ ان کی کر کر بلڈنگ بھی اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو زندگی کیسے گزانی ہے آپ سے ترخواست ہے کہ آپ کو اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا کہ آپ کو محمد علی جیوئرسٹی کا ماجو کا مہمان یہ پر آم کیسا لگا اپنی رائے کے اظہار کیلئے ہمارے ایمیل ایڈیس پر آپ راپتہ کر سکتے ہیں ہمارے کانٹیک نمبر بھی راپتہ راپتہ